موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد وعلا احلبیتی طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ انہم الرجس وطحرہم تطہیرا و لعنت اللہ علیہ اعلا اعدائہ مجمعین قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام سجاد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے سلوات پڑھیں مولا کے لئے مدرگانے مخترم اور اور نوجوانان عزیز ہمارا موضوع امام سجاد علیہ السلام مظہر خیر کثیر اسی مناسبت سے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا چھوٹے بچوں کے لئے صرف ترجمہ پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطَيْنَا كَلْكَوْسَرْ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا وَفَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ بس تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھو عبادت کرو وَنْحَرْ اور بڑی قربانی دو اِنَّا شَانِعَكَا هُوَ الْأَبْتَرْ یقیناً آپ کا دشمن اپتر ہے موضوع مظہر خیر کثیر ہے اور اس کا ایک مزدعق اور اس کی ایک مثال جو آج کی مناسبت سے ہے وہ امامِ سجد ہے اس سے پہلے کہ گفتگو اصلی مضامین اور مطالب کی طرف جائے ایک دو مقدمیں اور پھر اس کا نتیجہ ہے انشاءاللہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام حادیانِ الٰہی کا نظامِ ہدایت میں کردار کیا رہا ہے اور ایک مفصل گفتگو ہے جو اس وقت نہیں ہو سکتی ہے ہم نے فقط ایک ہی گوشے کی طرف آپس میں مباحثہ کرنا ہے جنابِ آدم علیہ السلام کا کردار کیا رہا اور پھر جنابِ آدم کے بعد سب سے پہلے جو پروردگار نے قلع العظم نبی قرار دیا جنابِ نوح علیہ السلام کو ان کا کردار کیا رہا اس کے بعد پھر ابو البشر کے بعد جنابِ نوح جو آدمِ ثانی بھی ہیں پھر جنابِ ابراہیم علیہ السلام کا کردار پھر جنابِ موسیٰ علیہ السلام کا کردار پھر جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کا کردار یہ پورا ایک نظامِ ہدایت کا ایک صدی صلی اللہ ہے کہ انبیاء نے رسولوں نے اپنے ذمہ داری کو کیسے کیسے ادا کیا اور ان کو کس کس طریقے سے لوگوں نے لبیک کہا جنابِ آدم کو کس طرح لبیک کہا قرآن نے بیان کیا ہے اپنی ہی اولاد میں جھگڑائے وہاں دو گروہ اپنی ہی اولاد میں نظر آرہے ہیں جنابِ آدم کی ایک کون ہے ایک قابیل اور ایک حابیل اور اس کے بعد تمام انبیاء میں یہ دو گروہ ایک مکتبِ حابیل کا بہنوانِ مُتی اور اتباہ کرنے والا اگر آپ دیکھیں تو یا حابیل کو ماننے والے ہیں اتباہ کے سلسلے میں یا قابیل کا لشکر ہے اور دونوں کا رویہ ایک سا ہے اگر سوال کیا جائے کہ شاید پہلے بھی میں نے یہاں کہا ہے بچوں کے لیے پہلی جنگ عظیم کب ہوئی جنگ عظیم کسے کہتے ہیں جس میں دنیا کی بڑی کسرت جنگ میں مبتلا اور ملوث ہو تو سب سے بڑی جنگ عظیم کب ہوئی جب حابیل اور قابیل کے درمیان جھگڑا ہوا ہے پہلی جنگ عظیم اور کس بات پہ ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم سے لے کے آج تک کا مسئلہ کیا ہے یہ خود ایک موضوع ہے کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے یہ حابیلوں میں اور قابیلوں میں ان دونوں لشکروں میں بنیادی جھگڑا کس چیز پہ ہے کلمہ توحید کے اوپر لا الہ الا اللہ پر اب یہ پوری گفتگو ہے جس میں نہیں جانا جناب نوح علیہ السلام کے دمانے میں بھی یہی رہا حابیل اور ان کے ماننے والے جناب نوح کا اتبا کرتے ہوئے کشتی پہ سوار ہوئے سب کے سب نجات پا گئے اور ان کے مخالف حتہ جناب نوح کا بیٹا جس نے باپ کی بات نہ مانی جیسے قابیل نے باپ کی بات نہیں مانی ایسے نوح کے بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی ان کا پیغام نہیں قبول کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا پروردگار نے خالی حلاق نہیں کیا نوح کی اہلیت سے خارج کر دیا اس کو تمہارا اہل نہیں ہے قرآن نے کہا یہ تمہارا اہل نہیں ہے اس کا مطلب اہلیت کیسے ثابت ہوگی صرف شجرے سے شجرے کے ساتھ ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے کہ کس قدر تم لبیک کہہ رہے ہو پیغام اور پیام کو کس طرح لبیک کہہ رہے ہو جناب موسیٰ کے زمانے میں چلے ہیں اور جناب ابراہیم کے زمانے میں چلے ہیں سب تقریباً ایک ہی زمانہ حول ہے ایک ہدایت کی طرح بلانے والے ہیں اور پھر جن کو بلائیا جاتا ہے یا وہ لبیک کہتے ہیں یا انکار کرتے ہیں انکار کلمہ توحید میں بھی ہے لا الہ الا اللہ میں لیکن غیر حقیقی خدا کا انکار ہے اور حقیقی معبود کا اقرار ہے پھر آگے چلتے ہیں سلسلہ چلتے 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 اصل خیر کیا ہے آیا انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ خیر کیا ہے کسی حد تک اس کی عقل اس بات کو درک کرتے کہ خیر کیا ہے خیر کا معنی اگر بلکل سادہ کر دیا جائے تو کیا ہے جو انسان کے لئے مفید ہو جو انسان کے لئے بہتر ہو اردو میں اگر آپ کہیں گے اچھا بہتر بہترین تو یہ عربی میں خیر کہاں آتا ہے یہ یہ اچھے میں آتا ہے بہتر میں آتا ہے بہترین میں آتا ہے تو جس طریقے سے اللہ اکبر میں یہ لفظ اکبر یعنی بس بڑا جو اللہ کے لئے معنی کرتے ہیں ایسے ہی سب سے بہترین کا معنی خیر کا معنی ہے صرف بہتر نہیں صرف اچھا نہیں بلکہ بہترین اب یہ کون تیہ کرے گا کہ بہترین کیا ہے کچھ چیزوں میں تو عقل اس کو تیہ کر سکتی ہے مادیات میں تو عقل اس کو تیہ کر سکتی ہے کہ بہترین کیا ہے جتنے انسان کو اللہ نے حص دی ہیں حصیات کے ذریعے بہترین آواز کونسی ہے بہترین دیکھیجانے والی تصویر کونسی ہے بہترین ذائقہ کونسا ہے یہ چیزوں تو انسان کی حصیات در کر سکتی ہیں کیا انسان کس لیے بنایا گیا ہے انسان کی مندل آخر کیا ہے اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اس تک پہنچانے والے کون ہیں یہ بھی عقل در کر سکتی ہے کہ یہ نہیں در کر سکتی ضرورت کو ضرور در کر سکتی ہے ان کو ہونا چاہیے انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے خلقت کا انسان کو اس مقصد تک پہنچانے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے انسان کو اس راستے اور منزل تک پہنچانے والے ہونے چاہیے یہ سب اقل دکر کرتی ہے لیکن انسان میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان منازل کو تیہ کرے زیادہ دیر میں آپ کو الجھاؤں نہیں قرآن کی ایک آیت ہے ہے تو وہ جہاد کے سلسلے میں کیا کہایا قرآن نے کہ شاید کچھ چیزیں ایسی ہوں جسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ اچھی ہیں درحال درحال لیکے وہ تمہارے لئے مناسب نہیں ہیں اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے جنہیں سمجھتے ہو کہ اچھی نہیں ہیں وہ تمہارے لئے یقیناً اچھی ہو یہ تیس دن کا بھوکا رکھنا اگر دین اور اسلام سے باہر نکلیں مانتی ہے اس کو آپ اور میں مانیں بلہ وجہ بھوکے رہے کئی گھنٹے قرآن کہتا ہے یہ ہی تمہارے لئے بہتر ہے بلکہ چھوٹے بچوں سے میرا اگر سوال ہو موبائل جو کمپنی بناتی ہے اس کا کیٹلوک کون دیتا ہے فریج کی کمپنی نہیں جس نے بنائی ہے جو پروڈک وہی کیٹلوک دیتی کیٹلوک کسے کہتے ہیں وہ کتاب جس میں اس مشینری کو چلانے کا طریقہ بیان ہوتا ہے تو یہ جو انسان کی مشینری اس کی کیٹلوک کیا ہے قرآن تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ کیا ہے پھر قرآن نے وہ جو مسادیخ بیان کی ہیں وہ کیا ہیں جائے جا کے تلاش کرے جب تلاوت کر رہے ہو قرآن کی اس تلاوت کے درمیان میں جہاں جہاں لفظ خیر آ رہا ہو دعاوں میں جہاں جہاں لفظ خیر آ رہا ہو تو آپ کو بتا جل جائے گا کہ یہ معصوم یا خدا کس چیز کو خیر کہہ رہے ہیں تو بتا جلے گا آپ کے لئے اور میرے لئے خیر کیا ہے دعا کے دن دیکھ اللہم ارزقنا خیرت دنیا والا آخرہ یہاں تو مطلق ہے اس میں کچھ نہیں پتا جلا کہ خیر کیا ہے اللہ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کا خیر انعیت فرماؤں خیر کیا ہے فائدہ من چیز کیا ہے بہتر چیز کیا ہے بہترین چیز کیا ہے قرآن نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے قرآن نے بہت والا آخرہ تو خیر ہوں وابقا آخرت کیا ہے آخرت خیر بھی ہے اور باقی لینے والے بھی ہے قرآن نے کہا باقیات و صالحات کیا ہیں یہ خیر ہیں اور نہ جانے کتنے مسادیخ ہیں رزق و رب کا خیر خالی رزق نہیں تمہارے پروردگار کا رزق تمہارے لئے خیر ہے اور اس جیسی بہت ساری مثالیں آپ قرآن میں جا کے تلاش کر سکتے ہیں کہ خیر کیا ہے قرآن نے خیر بہت بیان کیا ہے پروردگار نے حتی خود کو بھی خیر کا ہے کتنی جگہ ہم نے کہا واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الحاکمین اور اس جیسی کتنی عبارات ہیں سب سے بہترین رزق دینے والا کون ہے وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے وہ تو کیا واقعی زندگی میں اس بہترین رزق دینے والے کا انتخاب کر چکے ہیں کیا واقعی اس بہترین فیصلہ کرنے والے کا انتخاب کر چکے ہیں اگر بہترین رسک دینے والے کو ہم نے خدا سمجھا ہے تو پھر دوسروں کی طرف کیوں نہیں گاہیں رسک کے سلسلے میں یا بہترین اگر فیصلہ کرنے کا حق ہم نے خدا کو لے دیا ہے تو پھر اس کے فیصلوں پر راضی کیوں نہیں ہے راضی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی انتخاب فقط زبانی ہے یہ زبان سے قلب تک انتخاب مندقل نہیں ہوا ہے ورنہ اتمنان ہوتا ہے انسان کو جب آپ تیہ کر لیتے ہیں جب بہترین ڈاکٹر کا جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو اس کو جا کے بھی مشورہ دیتے ہیں بہترین ڈاکٹر کو جا کے جب آپ نے پوری دقت کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر کا انتخاب کیا بہترین کا تو جب آپ اس کے پاس پہنچ گئے اس کو پھر بھی مشورہ دیتے ہیں اپنے پیشنٹ کو لے جا کے کبھی ایسا دے گا آپ نے جب آئی سیو میں جا کے آپ اس سرجن کو مشورہ دے رہے ہیں ہاں یہ کہاں ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتا وہاں بدن کا مسئلہ ہے یہ کہاں ہوتا ہے یہ دینیات میں ہوتا ہے کہ جو جانتے ہیں انہیں سب کے سب مشورہ دیتے ہیں آگے نہ جاننے والے جاننے والوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہاں دینیات میں مسائل میں تو خیر کا انتخاب انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جانے کے خیر کیا ہے اور بہت بحث ہے اس کے اندر لیکن قرآن نے بہت ساری چیزوں کو خیر کہا ہے لیکن خیر کسیر کسے کہا ہے خیر نہیں بغت سب سے بہترین اور سب سے زیادہ کسیر کا مطلب یہی ہوگا نا اردو میں سب سے بہترین خیر کسیر کا مطلب بہت زیادہ کسے کہا ہے یہی آیت سورہ کوسر ہے کوسر کا معنی کیا ہے کوسر اس کسیر سے بھی اوپر کی جیز ہے لفظوں میں پروردگار نے اِنہ آتا اِنہ کل کوسر کہے کہ کیا کہا اے حبیب ہم نے آپ کو کیا آتا کیا کوسر عطا کیا کوسر کیا ہے خیر کسیر اس کا جو مزدہ کے اصلیے کون ہیں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ خیر حقیق خیر حقیقی پروردگار اب اس خیر حقیقی کا اظہار کیسے ہوگا یہ خیر جیسے اس کے علم کا اظہار ضروری ہے اس کی قدرت کا اظہار ضروری ہے اس کی کرامت کا اظہار ضروری ہے رحمت کا اظہار ضروری ہے تو خیر کا کیسے اظہار ہوگا کوئی ذات ہونا جس کے ذریعے سے اس کے خیر کسیر ہونے کا اظہار ہو تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ پروردگار کے خیر کسیر اور خیر حقیقی ہونے کا کیا ہے مزہریں بلکل دلدی شکر کہہ دیا جائے بلنہ اس میں بہت بہت سے اس کے اندر مزہر خیر پروردگار جناب زہرہ کی ذات تو کیا ربط ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اولاد کے اعتبار سے ہے حقیقت کیا ہے پورا جو اس کا تفسیر ہے اس کی وہ کیا ہے اولاد حضرت زہرہ علیہ السلام اور تاریخ شان نزول بھی یہی ہے کہ آز بن وائل نے آ کے تعانی دیا پیغمبر کو جب پیغمبر کے فرزند دنیا سے رخصت ہو گئے اب پیغمبر کیا تھے ملول تھے مغموم تھے فرزند کے جانے پر تو آ کے پیغمبر کو بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں بچوں اس کو ذرا سا توجہ سے ہو سکتا اسی سے سوال بھی ہو جائے آپ کا کہ آ کے پیغمبر کو کیا کیا تانہ دیا کہ آپ کیا ہیں پیغمبر ابتر ہیں پیغمبر ابتر ہیں کیوں کہ بیٹا نہیں ہے اب اولاد نہیں ہیں عام طور پر بھی ذہنوں میں ہمارے بھی کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن سے کیا آتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے ذہنوں کا مسئلہ نہیں ہے نسل چلتی کس سے بیٹے سے چلتی ہے نسل ساری دنیا کا نسطور یہی ہے ہمیشہ نسطور یہی ہے لیکن پیغمبر اور پیغمبر کی آل کے ساتھ سارے معاملے برعکس ہیں جو سب لوگ کرتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوتا سارے لوگوں کی نسلیں بچوں سے چلتی ہیں لڑکوں سے چلتی ہیں پیغمبر کی نسل لڑکی سے چلنی ہے خاتون سے چلنی ہے بیٹی سے چلنی ہے اور اس کے اندر بھی بہرحال اب بڑی گنجائش ہے گفتگو ہو اس کے اندر اصل کیا ہے فقر راضی نے اس کو نقل بھی کیا ہے فقر راضی کیا کہتے ہیں فقر راضی جو سنیوں کے سب سے بڑے مفسر ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زہرہ سے زیادہ بابرکت نسل کس کی ہو سکتی ہے نسل فاطمہ سے زیادہ بابرکت نسل کس کی ہو سکتی ہے مثال تھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا بنو عباس نے انہیں مارا بنو عمیہ نے انہیں مارا آج تک انہیں قتل کیا جا رہا ہے لیکن یہ ہر جگہ موجود ہیں اور فقط ہر جگہ موجود نہیں ہے جو انہوں نے مثال دی کہ نسل فاطمہ سے زیادہ بابرکت نسل کون سی ہو سکتی ہے کہ جس نسل سے یا سید سجاد ہیں یا جعفر صادق ہیں یا موسی قاظم مثال دی انہوں نے اللہم صلی اللہ یہ ایک ذاویہ فکر ہے لیکن اصل ذاویہ فکر کیا ہے وہ تو ہی نسل کثیر جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اولاد ہونا فقط مراد ہے تو دیکھئے اگلا مقدمہ اگلی چیز چار سورے قرآن نے لفظ انہ سے شروع کی ہیں محسن قرآتی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے چار سورے قرآن نے انہ سے شروع کی ہیں انہی نہیں انہ انہی اور انہ میں فرق ہے انہی مفرد کس کے لیے ہیں واحد کے لیے ہیں انہ جمع کے لیے ہیں اب یہ کیوں ہیں یہ بھی ایک برحالہ ہے اس کو چھوڑے انہ سے شروع کی ہے چار سورے ان چار سوروں میں کون کون سے سورے سورے نو موجود ہے سورے فتح موجود ہے سورے کوثر موجود ہے سورے قدر موجود ہے اور چاروں کا مقام اگر آپ دیکھیں بیان دیکھیں تو ارتباط محسوس ہوگا پھر انشاءاللہ اس کا جناب نو کے سورہ جو سورہ نو اس کے لئے کیا کہا اِنَّا عَرْسَلْنَا نُوحًا ہم نے نو کو ارسال کیا دوسری جگہ کیا کہا سورہ قدر میں اِنَّا عَمَّلْنَاهُ فِي لَعِلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا سورہ فتح میں کیا کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَقَفَتْحَمْ مُبِينَا اے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین انعیت کی اور اس میں کیا کہا اِنَّا عَتَائِنَا كَلْكَوْسَرْ اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر انعیت کیا تو ان چاروں پیغاموں کو اگر آپ دیکھیں ایک جگہ ارسال نو علیہ السلام نو کون ہے پہلے اُلُو الْعَظْم پیغمبر ہے پہلے اُلِو الْعَظْم پیغمبر ہے نو اِنَّا عَمْدَ اللَّهُ فِي لَعِلَةِ الْقَدْرِ یہ آخری اور مضبوط ترین کتاب ہے پہلے اُلِو الْعَظْم پیغمبر آخری کتاب اِنَّا فَتَحَنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِينَا ہم نے آپ کو فتح مبین انعیت کی اِنَّا عَتَائِنَا كَلْكَوْسَرْ کیا مطلب؟ شاید ہم نے جو سلسلہ نبوت شروع کیا اس کو آپ پر تمام کیا ہم نے جو کتابوں کا سلسلہ شروع کیا اس کو ہم نے قرآن پر تمام کیا فتح مکہ میں ہم نے آپ کو فتح انعیت کی اور کوثر دے کر اس سارے نظام کے دفاع کا انتظام کر دیا یعنی دفاع نبوت اور امامت ہے کوثر یعنی اس نظام کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو کون ہے؟ کوثر اور کوثر کون ہے؟ جنابِ زہرہ سلام اللہ علیہ جیسا کہ ابھی آپ فاطمیہ میں سنیں گے ساری چیزیں جنابِ زہرہ سے مطالق تو جنابِ زہرہ کی جو اولادِ کثیر ہے اس میں اصلی اولاد کون ہے؟ وہی جو عائمہ علیہ الصلاة والسلام ہے امام حسن علیہ الصلاة والسلام سے لے کے حضرتِ حجت عجلاللہ تعالی فرجہ و شدیف سے اب اس کوثر یعنی دفاع نبوت کا دفاع کوثر یعنی امامت کا دفاع کوثر یعنی توہید کا دفاع کوثر یعنی کلے توہید کا دفاع کلے دین کا دفاع قرآن کا دفاع تو دفاع کب ہوتا ہے؟ جب خطرہ ہو حملہ ہو جب ہی ہوگا نا دفاع جب ہی ہوگا نا جب خطرہ ہو جب دفاع جب ہوگا جب حملہ ہو تو اب اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ پیغمبر کے زمانے کو سمجھئے پیغمبر نے تبلیغ ابھی اس اعلان کے ساتھ نہیں کی ہے ابھی اعلان نہیں کیا ہے کہ جناب کو کوثر رہنایت کیا گیا ہے اس وقت اب تریت کا تانے سے کس نے بچایا؟ جب یہ اعلان نہیں ہوا تو سیدہ نے بچایا سلام اللہ علیہ نے اور جب جانے کے بعد سب سے پہلے دفاع پیغمبر کس نے کیا؟ سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا یہ ایک مثال بھی ہو سکتی ہے اس کی کہ کوثر کا کام کیا ہے؟ دفاع کوثر کا کام کیا ہے دفاع حملے سے بچانا کس کو بچانا حملے سے لوگوں کو یقینا لوگوں کو لیکن اصل لوگ نہیں ہے اصل پیغام ہے پیغام ہے اہل بیت علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات میں ایک سب سے بڑی فضیلت کیا ہے سب سے بڑی فضیلت ان کے کعلام کی ہے کہ لوگوں میں ضرور گفتگو کرتے ہیں وہ لیکن لوگوں کے لیے نہیں کرتے جو سامنے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ کے لئے اقدام کرتے ہیں اہلِ بیت علیہ السلام تو ان کی ہر چیز ہمیشہ باقی ہے اور ساری موجود ہے تو جنابِ زہراند کا ماحول آپ سمجھیں پیغمبر کا وہ تحریک کا دمانہ ابتدا کا سمجھیں پھر اس سے آگے پیغمبر کا جو بھرپور انقلاب ہے غدیر کا موقع جو ہے وہاں جو اتنے لوگوں میں آگے پیغمبر نے اتنے لوگوں کو جمع کر کے پیغام سنا دیا اس کے بعد کیا ہوا اب وہ پورا ایک موضوع فاطمیہ کا اس کے بعد کیا ہوا سب آپ جانتے کہ کیا ہوا پھر صورتحال کہاں کھڑی ہو گئی آگے کہ خدبہ فدق کو جا کے پڑھیں اس میں بی بی نے سب بیان کیا کہ کیا ہوا اور کہاں آگئی ہے حالت پھر دوبارہ کہاں پوزیشن آگئی ہے اچھا یہ عرصہ اب امپرومنٹ نہیں ہو رہی ہے پچیس سال تو امیر المومنین خاموش ہیں گھر میں اب پچیس سال اگر امامت گھر میں ہو اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو معاشرے کا کیا عالم ہو جائے گا معاشرے کی کیا صورتحال ہو جائے گی معاشرے کی صورتحال یہ ہو جائے گی کہ پھر امام علی کو بھی قتل کر دیا جائے گا شہید کر دیا جائے گا پھر امام حسن علیہ السلام سے بھی بیعت کا تقاضہ ہو جائے گا ان کے ساتھ بھی سل کا مسئلہ آ جائے گا آخر سب سے بڑا نقصان جو ملت اور اسلام کو ہوگا کیا ہوگا کہ حجتِ خدا جو ایک لاکھ سے زیادہ مجمع میں جس کی ولایت اور امامت کا اعلان ہو اس کی ایک نشانی کربلا میں اکیلے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہو کہ حل من ناصری انصرنا یہاں تک آتے آتے کیا ہوا ہے یہ بھیانک ترین ماحول کیسے ہو گیا ہے یہ خود ایک موضوع ہے انسان اس پر گفتگو کرے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا مجمع جس میں پیغام ولایت پہنچا جائے گیا امیر المومین تنہا امام حسن تنہا امام حسن تنہا یعنی ابھی پیغمبر کی تبلیغ نے اتنا کمال دی اور پیغمبر کی تبلیغ ضائع نہیں ہوئی ہے کسی کے ذہن میں ہے کہ پیغمبر کی تبلیغ ضائع ہو گئی ہے پیغمبر ناکام نہیں ہے نہ ہو سکتے ہیں پیغمبر ناکام لوگ ناکام ہوئے پیغمبر ناکام نہیں ہوتے حادی خدا کبھی برحق جو ہے اپنا حسن کا ذمہ داری اپنی ذمہ داری پہنچا دینا لوگ ناکام ہوئے اور کہاں تک آگئے کہ اکیلے محمد حسین رہ گئے پھر کربلا برپا ہوئی اب آب آئیے دیکھئے کربلا اور اس سے پہلے کا حدف کیا تھا اصلی دشمن کا کیا چاہتا تھا دشمن بہت ساری بحث اس کے اندر گفتو گو چاہتا کیا تھا ایک بڑی چیز جو دشمن چاہتا تھا جس کا کھلا اعلان یزید نے کیا نہ اس سے پہلے کسی نے کیا یزید نے آکے کیا اور بہت مشہور چیز ہے وہ کیا کہا کہ بنی آشم نے ڈھونگ رچایا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا بنی آشم نے کیا کیا تھا دھونگ رچایا تھا ماذ اللہ اس بنی آشم میں کون سب سے پہلے کون ہے سب سے پہلے کس کو کہہ رہا ہے سب سے پہلے وحی کا انکار کر رہا ہے رسول اللہ کا انکار کر رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی کیونکہ اصلی دشمن رسول اللہ کا ہے یہ اصلی دشمن یہ وحی الہی کا ہے یہ دشمن آج تک یہ جیسے باولا آج بھی اس نے جو حرکتیں کی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں آج یہی جو یزید کا پیرو ہے یہ جو قابیل کا پیرو ہے یہ ٹرامپ اس نے بھی وہی سب کیا ہے نا بالکل اس نے بھی کھلا انکار کیا ہے کھلا ظلم کیا ہے بالکل ویسی کھلا ظلم کیا ہے جیسے یزید نے کیا تھا اور خالی کیا نہیں یزید نے تو پھر بھی کم از کم اس کی نزبت کچھ سمجھداری کا ثبوت دیا تھا اس نے آگے تو اعلان کر دیا یزید نے نہیں کہا کہ میں نے مارا ہے پہلے اس نے امام حسین کے قتل کی گفتگو ضرور کی ہے حکم اسی کا ہے اسی کے حکم سے امام حسین قتل ہوئے ہیں لیکن بعد میں جب پریشان ہوا حالات بگڑے تو انکار کر کے کس پہ لات دیا ابن زیاد پہ لات دیا اس نے یہ نہیں کہ انہوں نے پہلے حملے میں یہ کہا کہ ہم نے کیا ہے یعنی یہ اس سے بھی بکتر یہ اس سے بھی بکتر اس سے بھی احمق لیکن اب اس کے بعد اب آپ بتائیے سب سے بھیانک آغاز امامت کس امام کا ہے اس مقدمے سارے مقدمے کے بعد بتائیے سب سے زیادہ سخت ذمہ داری کس کے گندے پہ آئی ہے جنب سیدہ کے بعد یہ اتنے بھیانک دور کے اندر پہلے معلوم ہے آپ کو امام نے آ کے کیا کہا ہے امام جب مدینہ پہنچنے کیا کہا ہے امام نے اور امام کا فقرہ ہے کہ بیس لوگ ہمارے ماننے والے نہیں تھے مدینہ اس میں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ بیس لوگ ہمارے ماننے والے نہیں تھے ان کا عدد کیا تھا انہوں نے کیا کیا چھوٹے بچوں سے پھر میری گزارش ہے نوجوانوں سے گزارش ہے در توجہ فرمائے یزید کے دربار میں جب امام نے خطبہ دیا ہے تو یزید نے خطبے کو کیسے روکا یہ آذان کس نے دلوائی اس کا مقدمہ دیکھئے دلدی سے دو منٹ کے اندر صوفیان ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کہنے والے نے کیا کہا صوفیان سے کہتا ہے کہ ہم نے محمد سے بدلہ لے لیا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کام نے بدلہ لے لیا صوفیان نے کیا کہا صوفیان پلٹ کے کہتا ہے کچھ دیر رکو اتنی دیر میں آذان ہوئی آذان جب ہوئی تو اس آذان میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس آذان میں جب یہ کلمہ آیا جب یہ کلمہ آیا تو صوفیان نے فوراں اس کو کہا دیکھا جب تک یہ اس کا جملہ ہے تاریخ میں سبت ہے جب تک آذان میں محمد کا نام موجود ہے آذان موجود ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ایک بوتا وحی کا انکار کر رہا ہے دادا آذان کا انکار کر رہا ہے کیونکہ آذان کیا ہے آذان پیغمبر کی فتح کا اعلان ہے پیغمبر کی کامیابی کا اعلان ہے اور اس ساری مشینری کا جو بن اومیہ کی مشینری اس کی ناکامی کا اعلان ہے اس مقدمے کے آواز بتائیے امام سجد علیہ السلام نے جب خدبہ دیا ہے اور یزید نے رکوا کے آذان دلوائیے یہ آذان یزید نے دلوائیے یا امام سجد نے دلوائیے اسی کے دربار میں آذان دلوا کر امام نے یہ فرما دیا کہ تم جس کوشش میں تمہاری ساری نسلیں گزر گئی ہیں اور گزر جائیں گی اس پیغام کو نہ روک سکے ہو نہ روک سکو گے نہیں روک سکتے تم اس کو دلیل کیا ہے اس کی یہ یزید نے دلوائی امام نے اس کو اتنا زج کیا ہے کہ اس نے وہ کام کیا تو نہیں کرنا چاہتا تھا جو کام اس کے اجداد نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہی امام نے کروایا اس کے محل کے اندر دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے جب آزان شروع ہوئی جیسے ہی پیغمبر کا پھر کلمے میں نام آیا جیسے ہی آزان میں پھر پیغمبر کی گواہی آئی اشہدو انہ محمد رسول اللہ امام نے پھر یزید کو خطاب کر کے کہا یہ تیرے جت کا نام ہے یا یہ میرے جت کا نام ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آزان جہاں بھی ہوگی وہ اس خیر کثیر کی فتح کا اعلان ہے وہ امام سجاد کی امام حسین کی فتح کا اعلان ہے کہیں سے بھی آزان ہو اور یہی دلیل ہے جب مدینہ پہنچیں ابھی اترے نہیں ہیں سواری سے کہ کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ اور آپ کے بابا جو گئے تھے اور جو آپ نے شہادت پیش کی ہے اور اثارت آپ نے برداشت کی ہے جیتا کون اس سارے مارکے میں جیتا کون امام سجاد علیہ السلام کو فقرہ موجود ہے کہ اس کا فیصلہ کہ کون جیتا آزان کرے گی امام نے فرمایا اگر گمبدوں سے میناروں سے مسجدوں سے آزان ہو رہی ہے تو گویا میرا بابا فاتح یہ آزان آزان خود بہرہ لے لیکن امام سجاد کی ساری کوششوں میں اصل کوشش کیا ہے خیر کثیر کیا ہے وہی پیغام وہی دفاع وہی سارا سلسلہ جو امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے سے یہاں موجود ہوتا ہے اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جب پہنچا ہوں تو بیس لوگ ہماری مدد کو نہیں تھے بیس ہمارے ماننے والے نہیں تھے پھر امام سجاد نے کیا کیا امامت نہیں سارے نظام ہدایت کو ضرورت کس چیز کی ہے جیسی شرائط ہوتی ہیں ویسا ہی رویہ ہوتا ہے جس قسم کی شرائط درپیش ہوتی ہیں سامنے ہوتی ہیں لوگ جس طریقے سے آمادگی ظاہر کرتے ہیں ویسے ہی حجتِ خدا حکمتِ عملی تیہ کرتی ہے امیر المومنین کی حکمتِ عملی کیا ہے گھر میں جو پچیس سال امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے امام سجاد کی حکمت عملی کیا ہے اس سارے معاشرے میں دفاع کس طرح کیا ہے امام نے ہر وہ کام جو امیر المومنین کی تلوار یا زبان نے کیا ہے وہ امام سجاد کی دعاوں نے کیا ہے سبحان اللہ سیم بلکل وہی جس طریقے سے خطباتِ امیر المومنین کی حیثیت ہے دین کے دفاع میں ویسے ہی حیثیت امام سجاد کی دعاوں کی حیثیت ہے امام سجاد کی دعا اور امام سجاد کو راستہ کیوں اپنانا پڑا امیر المومنین کو خطبے کے لیے پھر بھی لوگ میسر تھے کہ جن سے امام علی علیہ السلام گفتگو کر لیں امام سجاد کو خطبہ دینے کے لیے لوگ میسر نہیں ہیں کیا کریں انسان یہ جو ہے ڈھائی سو سالہ انسان میں اس کتاب میں ریبر نے ایک بات لکھی ہے اتنی عبادت یقینا امام سجاد سے بڑا نہ کوئی عبادت گزار ہے نہ کوئی سجدہ کرنے والا ہے لیکن فلسفہ کیا اس کے پیچھے تو ریبر فرماتے ہیں بہت سارے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے لوگ آل محمد کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں امام سجاد کی بعض روایات کے اعتبار سے دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں یہاں سے مدینہ سے کوفہ کا سفر کیا ہے یہ دو رکعت نماز ثواب عبودیہ سب اپنی جگہ اہم ہیں کیوں جا رہے ہیں یزید اور اس کی مشینری نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ لوگ ان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں یہ اتنی زیادہ عبادت یہ اتنے زیادہ سجدے یہ اتنی زیادہ دعائیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان دعائوں سے خود پر خود جو ٹکرائے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ٹھیک ہیں ان کے خلاف کرنے والے غلط ہیں امام کی صیرت میں اہم ترین رول اس ذاویتیں دیکھئے کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں امام نے معلوم ہے کیا کیا ہے امام کا سب سے زیادہ دعاؤں کے علاوہ سب سے زیادہ کام کیا رہا امام کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ کام کیا رہا غلام امام خریدتے تھے سال ڈیڑھ سال اس کی تربیت کرتے تھے اور پھر اسے آزاد کر دیتے تھے آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو سید سجاد کے ساتھ سال ڈیڑھ سال گزارے ہیں اس کا عالم کیا ہو جائے گا جو امام علیہ السلام کے ساتھ سال ڈیڑھ سال گزارے ہیں کیا کر رہے ہیں تبلیغ کی پوری سنعت لگا رہے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ کو پورے زمانے میں عام کر رہے ہیں کس کے ذریعے ہیں تربیت یا آفتہ غلاموں کے ذریعے ہیں ان کو مبلغ بنا بنا کے آزاد کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اسی لئے کر رہے ہیں کہ یہ دفاع ہو سکے تاکہ لوگوں کو حق اور باطل کی تمید ہو سکے امامت کا کام کسی کو زبردستی پکڑ کے ہدایت کرانا نہیں ہے امامت کا کام ہے دلیلیں قائم کرنا امامت کا کام ہے چیزوں سے پردے اٹھا دینا پھر انسان میں خود فیصلہ کرنا ہوتا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے امام کی پوری سیلت میں دیکھ لیجئے ہر امام کے ساتھ یہی مسئلہ ہے ہر امام کے ساتھ یہی مسئلہ ہے امام کو آپ علامات میں تلاش کریں گے یا شرائط میں تلاش کریں گے امام علیہ السلام کی علامات سے ہمارا رابطہ ہے یا شرائط سے ہمارے رابطہ ہے ہماری ذمہ داری شرائط ہیں علامات ہیں قطعا ہماری ذمہ داری علامات نہیں ہیں شرائط ہیں ہو سکتا ہے میری آپ کی زندگی میں ظہور ہو نہ ہو نہ ہو پروردگار جب میں دنیا سے جاؤں گا تم اس سے یہ پوچھے گا کہ تیز زندگی میں ظہور کیوں نہیں ہوا یا یہ پوچھے گا کہ جتنی ذمہ داری ظہور کے سلسلے میں تھی وہ تُو نے کی کے نہیں کی کیا پوچھے گا خدا ذمہ داری یہ پوچھے گا کہ جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا کیا کی نہیں کیا تو آج جو غیب اس وقت حکمت ہے نا غیبت جیسے امام سجاد دعا مانگ رہے ہیں جیسے امام حسن سلو فرمارے ہیں جیسے امام حسن قیام فرمارے ہیں جیسے امام قادم علیہ السلام کے ساتھ زندان کی مصیبت ہے ایسی امام زمانہ کے ساتھ بھی ایسی غیبت کی مشکل ہے نا اس وقت سوائے غیبت کے کوئی حکمت ہی نہیں بنتی ہے لوگوں کی آمادہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ذکر کیوں چھوڑا یہ ضروری ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے اور یہ وہ خیر کثیر ہے جس کو قرآن نے کیا کہا ہے بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین اب اس وقت جو مظہر خیر کثیر ہے وہ کون ہے ہمارے زمانے میں آپ کے زمانے میں امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فرجہ بس آخری بات آخری بات جب میں اس دنیا سے جاؤں گا کہ جاؤں گا کوئی بھی نہیں اس دنیا میں رہنے والا ہے اور اگر میں پروردگار کے ساتھ نے یہ آرگومنٹ پیش کروں کہ مالک میں ایک ایسے زمانے میں رہتا تھا کہ جہاں ممکن ہی نیدہ کام کرنا تو آپ کے معاشرے سے بھی پروردگار مثالیں دے دے گا سامنے کھڑی کر دے گا اور بین الاقوامی جو مثالیں وہ بھی لا کے کھڑا کر دے گا مثلا آپ کے زمانے میرے زمانے کا سبت جا پر لا کے کھڑا کر دے گا کہ یہ تمہارے زمانے کا آدمی ہے کیسے کہہ رہو کہ کام نہیں کر سکتے تھے اور انٹرناشنلی میرے سامنے لا کے قاسم سلیمانی کو کھڑا کر دے گا خدا کہ یہ آدمی یہاں تک پہنچا کے نہیں پہنچا کیا چیز تمہارے آڑے آ رہی تھی تم کو سمجھایا نہیں جا رہا تھا یا تم سمجھنا نہیں جا رہے تھے خیر کیا ہے سمجھنا یا نہ سمجھنا کامیابی کہنے یہ سمجھنا خیر ہے یا نہ سمجھنا خیر ہے سمجھنا خیر ہے اب یہ جو اتنی بڑی آیت بن گئی ہے اللہ کی قاسم سلیمانی جیسی آیت آیت ہے نا ظہور کی خدمت میں اتنا بڑا نام یہ کوئی چھوٹی آیت ہے جو اس وقت ہمارے آپ کے سامنے پیش آئیے اب اس کے بعد پھر دشمن نے ایک طریقہ شروع کیا ہے ایران میں ایک اور واقعہ پیش آیا سارا میڈیا آپ کو مشوش کر رہا ہے الٹی سی دی خبریں پہنچا رہا ہے کہ اب یوں ہو گیا اب یوں ہو گیا ختم ہو گیا پھر سے وہی شروع ہو گیا دو دن کے بعد ابھی جو اعلان کیا یوکرائن کے جہاز کا سب پھر ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے بعض لوگ اتنی بڑی آیت دیکھنے کے بعد وجود اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد وجود تشویش کے کوئی گنجائش ہے آپ کا حادی میڈیا ہے آپ کو ہدایت کرنے والا یہ سوشل میڈیا ہے کرنٹ میڈیا ہے آپ کا ہدایت کرنے والا وہ ہے جس کے ہاتھ میں محمد عمان نے آپ کا ہاتھ دیا ہے کسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا میڈیا کیا کہہ رہا ہے میڈیا ہی پہنچائے گا اس کی بات لیکن آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ صحیح بات تک پہنچیں ابھی کسی نے مجھے گزارش کیے کہ تہران میں مظاہرے ہو رہے ہیں کس چیز کی ہے کہ رہبہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہٹیں کسی حلکی بات ہے کون دکھایا گا یہ بات آپ کو معلوم ہے بس بات کو میں نے تمام کیا یزید نے امام حسین السلام کے قتل کرنے کے بعد جو ایشو اس کے میڈیا نے سارے لوگوں میں ڈال دیا تھا وہ کیا کہا تھا کہ خدا جو کرتا خدا کرتا بس امام حسین کو بھی خدا نے قتل کیا اور بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تھا اتنا سخت دور ہے یہ تشویش کا میڈیا میں اگر آپ پرسنٹیج نکالے تو شاید نوے فیصد سے زیادہ میڈیا کا کام سے تشویش پھیلانا ہے کبھی آپ کو صحیح خبر نہیں پہنچانے دے گا وہ پہنچنے دے گا آپ تک کہ اصلی خبر کیا ہے اور نہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ صحیح خبر آپ تک پہنچائے وہ تو دونوں خبریں آپ کے سامنے رکھ دے گا آپ کی ذمہ داری ہے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرے یہ خیر اور شر میں آپ اور میں نے فیصلہ کرنا ہے اس وقت بھی جو غیبت میں امام زمانہ کے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں جو خیر تک پہنچا سکتے ہیں آپ کو مجھے اور کون لوگ ہیں جو شر کی طرف دھگیل رہے ہیں میں اور آپ کو یہ کربلا یہ امام سجدات کا پیغام ہمیں یہی آواز دے رہا ہے کہ اپنی فکر کرو خیر کے سلسلے میں خیر اور شر کی تمیز کے سلسلے میں ہادیان برحق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھو فروردگار سے اس دعا کے ساتھ کے کہنے والے اور سننے والے کو صحیح معنی میں خیر اور شر میں تمیز کرنے کی توفیق عنایت فرما بارالہ تجھے واسطہ ہے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کا امام سجد علیہ السلام کا ہمارے قلب کے تمام امراض کو دور فرما بارالہ ہمیں صحیح معنی میں ولایت کے راستے پر استحکام عنایت فرما ولایت کا دفع کرنے کی ولایت کی معرفت حاصل کرنے کی ولایت کی مودد حاصل کرنے کی ولایت کی اطعاد کرنے کی توفیق عنایت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما امام کی رکاب میں جہاد کی توفیق نصیب فرما امام کی رکاب میں ظہور سے پہلے ظہور کے بعد شہادت نصیب فرما امام کے تمام دشمنوں کو بالخصوص امریکہ اسرائیل سعودی عرب کو نیست و نعبود فرما امام سجاد کی خوشنودی کے خاطر سلوات پڑے محمد والمہ